بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ساب ہمارے پاس ٹاپک ہے ریگولر پیرامیٹرک ریپیزنٹیشن ایکیویلینس یعنی کہ یہ جو ہم نے ریگولر پیرامیٹرک ریپیزنٹیشن ہے اس کی ایکیویلینس کو جا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اب اس میں ایک ریگولر پیرامیٹرک ریپیزنٹیشن مثلا فنکشن کو ہم اس طرح ریپیزنٹ کرتے ہیں کہ x is equal to xt اور t ہمارے پاس پیرامیٹر ہے جو اس انٹرول کو بلانگ کرتا ہے i.t کا مطلب time dependent interval مثلا time کی value جو ہے وہ کسی بھی ایک اس کی starting ہوگی اور ایک جو ہے وہ ending value ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو جو time بلانگ کرتا ہے یہ time اس کا کیا ہے پیرامیٹر ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے پیرامیٹر جو ہے وہ t ہے is equivalent to is equivalent to a regular پیرامیٹرک ریپیزنٹیشن ایک اور ریگلر پیرامیٹرک ریپیزنٹیشن ہے یہاں پہ اب x کی جگہ پہ کیا آگیا ہے x star ہے اور کس کے اوپر depend کر رہا ہے یہ theta کے اوپر depend کر رہا ہے یعنی کہ parameter جو ہے وہ یہاں پہ change ہو گیا ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں جو interval ہے وہ theta dependent ہے theta کی value initial سے final جو ہے وہ vary ہو رہی ہے theta belongs to this if there exists an allowable change of parameter یعنی کہ یہ کب equivalent ہوں گے اگر وہاں پہ کیا ہو allowable change ہو t is equal to t theta on i theta such that کس طرح کہ جس میں پہلی property یہ ہے کہ t i theta جو ہے t جو ہے وہ اس interval کو جو ہے اس کا function ہے یعنی کہ theta کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ operate کریں یا اس کی value کو put کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ time آتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کے اندر theta کی value جو ہے وہ put کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ interval کس کا بن جائے گا time کا اس سے پہلے جو ویڈیو کے اندر میں نے یہ intervals جو ہے وہ change بھی کیے ہیں کہ جب ہمارے پاس t کی value فرض کریں zero ہے تو اس وقت ہم نے equation میں value put کر کے theta کی value find کی ہے اور پھر t کی value اگر جو ہے وہ suppose 5 by 4 ہے تو اس کے اوپر theta کی value کیا ہے اور اس طرح یہ جو ہے وہ ہمارے پاس کس میں change جاتا ہے theta time میں اور یہ جو t theta ہے ٹھیک یہ x پہ operate ہو کے اب t theta کی جگہ پہ basically جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا theta آ جائے گا تو یہ یہ ہمارے پاس x star theta تو ہم اس کو یہ دو representationز ہوں گی ایک x is equal to xt اور ایک x is equal to x star theta اس میں t parameter ہے t interval کے اوپر ادھر theta parameter ہے theta interval کے اوپر تو یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہوں گی یہ equivalent ہوں گی یہ جو regular representations ہیں یہ equivalent کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی use کریں گے ایک ہی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ we define a regular curve a regular curve جو ہے وہ کیا ہوتی ہے regular curve basically equivalence class of regular parametric representations ہوتی ہے جتنی بھی اس کی regular parametric representations ہیں اس class کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں regular curve کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی representations بنتی ہیں ان تمام کا جو ہے وہ set basically کیا ہے regular curve ہے ان کا تمام کا set کیا ہے regular curve ہے دوسری وہ یہ کہہ رہے کہ note that a representation this x is equal to xt uniquely determines a curve c یعنی کہ یہ ایک جو بھی representation ہے x is equal to xt یہ ایک unique curve کو represent کرتی ہے consisting of all the representations related to it by allowable change of parameter ٹھیک ہے جی دوسرے لحظوں میں allowable change of parameter سے ہم جب parameter کو change کرتے ہیں ہمارے پاس different جو ہے وہ representations آتی ہیں لیکن curve ایک ہی رہتی ہے یعنی کہ curve کی جو uniqueness ہے یا curve کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ جو ہے وہ just جو ہے وہ parameter کیا ہو جاتے ہیں change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس x is equal to xt اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ curve c is given by this x is equal to xt جو ہے وہ یا x is equal to x theta کچھ بھی ہم یہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کیوں کہ تمام representations کس کو represent کر رہی ہیں اس unique curve کو جو represent کر رہی ہیں اور وہ c ہے ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ property of this may not necessarily be the property of the curve یعنی کہ وہ اس سے independent ہے دوسرے لفظوں میں یہ جو curve ہے وہ independent of parameter ہے ٹھیک ہے independent of curve کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جب parameter کو جو ہے وہ change کرتے ہیں تو curve کی property کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا however a property of x is equal to x t may not necessarily be the property of the curve یعنی کہ اس کی جو property ہے وہ curve کی property نہیں ہوتی بلکہ جو independent of parameter ہوتی ہے any property of the curve must be common to all representations یعنی کہ جو یعنی کہ جو curve کی property ہے وہ تمام representations کے اندر common ہے یا جتنی بھی representations ہیں وہ uniquely اسی curve کو جو ہے وہ کیا کرتی ہیں represent کرتی ہیں اس کو ہم independent of the parameter بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ان تمام باتوں کو آگے ہم example میں بھی explain کرتے ہیں اب students ہم جو ہے وہ ایک example کو consider کرتے ہیں اس example میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ suppose we introduce the allowable change in parameter theta is equal to t plus one یعنی کہ ہمارے پاس جو allowable change parameter ہے وہ کیا ہے theta is equal to t plus one اور it کیا ہے یعنی کہ t کی value جو ہے وہ minus one سے لے کے two پائی minus one تک وری کرتی ہے اور in this representation اس representation کے اندر ہم یہ change لے کے آتے ہیں اس representation کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ change لے کے آتے ہیں یہ representation ہمارے پاس کیا ہے کہ theta zero سے two پائی وری کرتا ہے اس parameter کے اوپر x جو ہے وہ اس طرح defined ہے ہم اس کو کس میں لے کے جانا چاہتے ہیں team کے اندر جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے theta جہاں ہے اس کی جگہ پہ t plus one کو replace کر دیں گے this gives the equivalent parametric representation اس سے ہمارے پاس پاس کیا جیگی equivalent parametric representation آجے گی یعنی کہ جہاں پہ theta ہے یہ theta ہے تو اس کی جگہ پہ t plus one آ گیا یہ theta ہے اس کی جگہ پہ t plus one آ گیا یہ theta ہے اس کی جگہ پہ t plus one کو replace کر دیا یہ theta ہے اس کی جگہ پہ t plus one replace ہو گیا اب یہاں پہ t آگیا ہے ہمارے پاس parameter تو اس value کو بھی ہم change کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جب ہمارے پاس theta کی value zero ہے theta جو ہے zero کی equal ہے یہاں سے یہ ہے theta is equal to t plus one ہے theta کس equal ہے t plus one تو یہاں سے ہم جو students لکھ سکتے ہیں کیا t کس equal آئے t is equal to value zero ہے theta zero ہے تو t کی value minus one آگئی اور جب theta جو ہے وہ two pi ہے تو t کی value جو ہے وہ کیا جے گی two pi یہ ہمارے پاس جو ہے two pi minus one یہ کیا جے گی two pi minus one تو اس طرح جو اس کی t کی variation ہے وہ بنے گی minus one سے لے two pi minus one تک یہ minus one سے لے کہ کہاں تک بنے گی two pi minus one تک اس کی variation بنے گی تو یہ اب ہم نے جو ہے وہ اس theta parameter کو t parameter کے اندر جو ہے وہ change کر دیا ہے as t increases through the interval اب اگر ہم دیکھیں کہ t جب اس interval میں increase ہوتا ہے تو یہ جو quantity ہے یہ بھی increase ہوتی ہے theta is equal to t plus one ہے تو linear ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ positive change ہی آئے گی یعنی کہ یہ بھی increase ہوگی smoothly through this angle zero to two pi and the transformed equation traces the same set of points in the same direction as before as figure اچھا اب یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس اس parameter سے direction جو آتی ہے students وہ یہ والی ہے یہ ہمارے پاس کیا بنتی ہے یہ direction بنتی ہے یہ figure ہے اب ہم theta کو students کیا کریں گے change کریں گے تو اس پہ دیکھیں گے کہ ایک اور theta change کر کے theta کی value کو change کر کے تو اس کے اندر کیا variation آرہی ہے اور last میں ہم ایک بات کو conclude کرتے ہیں اب students ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اور parametrics سے ہم اس آرہی ہم چینج کرتے ہیں جہاں پہ theta ہے اس کی جگہ پہ آجے گا minus t آجے گا تو ادھر بھی minus t ادھر minus t ادھر minus t ادھر minus t اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ cos minus theta کس کے equal ہوتا ہے cos minus theta equal equal ہوتا ہے اور sin minus theta minus sin theta کے equal ہوتا ہے تو اس منعات پہ اگر ہم students دیکھیں تو اس میں minus ختم ہو کے صرف کیا رہ جائے گا t رہ جائے گا اس میں minus ختم ہو کے t رہ جائے گا اس میں یہ minus ہے یہ باہر آجے گا اور ادھر بھی minus ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ریپریزنٹیشن آجے گی اب اگر ہم یہاں پہ اس بات کو نوٹ کریں تو کیا ہے as t increases through this interval جب t اس interval میں increase ہوتا ہے تو یہ جو quantity ہے یہ decrease ہوتی ہے یہ quantity theta is equal to minus t ہے that decreases through the interval this zero t increase ہوتا ہے لیکن ادھر theta کیا ہوتا ہے یہ decrease ہوتا ہے the set of points is traced in opposite direction اس کا مطلب یہ ہے کہ tracing ہوگی اس کی sense opposite ہوگی ٹھیک ہے لیکن figure change نہیں ہو رہی figure if اس figure کو بھی draw کریں یہ b ہے students تو یہ ہمارے پاس یہ والی وہ curve بنے گی اب اس کی جو sense ہے وہ یہ والی ہے یعنی کہ اس کے کیا ہے opposite ہے اب curve کے اندر کوئی change نہیں ہے لیکن اس کی direction ہے sense ہے trace کرنے کی یعنی کہ اس کو جب ہم نے trace کیا تو یہ ایسے trace ہو رہی ہے اس کو ہم trace کر رہے ہیں تو یہ ہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ the curve is traced is a property of the representation not the curve یہ جو ہمارے پاس property ہے یہ کس کی ہے representation کی path thus the sense in which the curve is traced is a property of representation not the curve یہ representation کی property ہے curve کی property نہیں ہے curve دیکھیں دونوں curves same ہیں صرف اس representation کے اندر یا direction کے اندر change آیا ہے اب ہم ایک اور parameter کے اندر اس کو change کرتے ہیں اب students ہم ایک اور change of parameter کو introduce کرتے ہیں بات کو سمجھنے کے لئے we introduce the change of parameter theta is equal to theta t when t varies from pi by 3 پھر minus t plus 2 pi pi by 3 to 5 pi by 3 and t for 5 pi by 3 2 یعنی کہ ہم نے اس کو piece wise define کر لیا ہے یعنی کہ اس کے 3 pieces ہو گئے 0 سے 2 pi جو curve تھی 0 سے pi by 3 پھر pi by 3 سے 5 pi by 3 5 pi by 3 2 pi اور اس طرح ہم نے یہ define کر لیا which we note that is not allowable change in parameter یہ allowable کی condition جو ہے اس کو fulfill نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو transformation ہے پھر جس کے اندر ہم کس کو پھر کارے ہیں theta کو theta t جو ہے وہ replace کر رہے ہیں سنگ اے سٹوڈنٹس وہ same ہے یعنی کہ یہ کل لیکن اس میں یہاں پہ آکے یہ جو arrow آرہا ہے ٹھیک ہے تو ادھر آنا چاہیے تھا لیکن یہ ادھر opposite ہے ٹھیک ہے اور ادھر آنا چاہیے تھا ایسے جانا ہے اور یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے جی اور یہ والی جو ہے وہ اس کی ڈیریکشن بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اب اس میں بھی جو curve ہے وہ same ہے with our definition this curve is not the same as one above thus a curve should be thought of not simply as a set of points in e3 but as a general method of tracing the set of points specified by collection of equivalent parameter تو basically جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس ساری بات کو کنکلیوڈ کریں تو ہمیں equivalent parameter جو ہے اس کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ curve کی representation جو ہے وہ change کرنی ہے بنیادی curve جو ہے وہ کیا رہے گی سیم ہی رہے گی اب students یہ ہمارے پاس بہت ہی important جو ہے وہ example ہے ادا کرتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں آگے ہم نے اس کو بار بار use بھی کرنا ہے تو یہ وی ایکویشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ای 3 کے اندر لکھیں ویکٹر فارم کے اندر لکھیں تو ایکس ہمارے پاس کیا ہے اے کوز ٹی ون اے پاس ایکس ون ای ون پلس ایکس ٹو ای ٹو پلس ایکس تری ای تری کمپیرزن کریں تو یہ پیرامیٹرک فارم آجے گی اس کی یعنی ایکس ون ای 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 سائن ٹی ای ای بی ٹی ای بی ای 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 یہ یہ سٹوڈنٹس اس کی کیا ہے اس کرو کی جو پیرامیٹرک ریپریزنٹیشن ہے یہ کیا ہے اس کی پیرامیٹرک ریپریزنٹیشن ہے اور یہ کرو یہ شون ہے یہ والی کرو ہے ہمارے پاس اب یہاں پر یہ دیکھیں بیسی کرو کیا ہے یہ ہمارے پاس رائیٹ سرکولر سلنڈر ہے اس ٹھو ایس ایکل ٹو ایس سائن ٹی اور یہ ایکس ٹھو ایس ایکل ٹو بی ٹی جو کہ ویری کرتا ہے اب اس ٹی کی جگہ پہ ہم ایکس ٹھو بھی لا سکتے ہیں کیونکہ بی تو کانسٹنٹ ہے دونوں طرف ملٹیپلائے ہوگا تو انفینٹی ہو جائے گا تو کوئیجنز ہیں اگر آپ یہ دیکھو یہ گوھر کریں تو یہ سرکل کی پیرامیٹر کی کوئیجنز ہیں یہ جو تھرڈ کوارڈینیٹ ہے یہ اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے کس طرح یونی فارملی ٹھیک ہے اور اس کی جو پچ ہے سٹوڈنٹس وہ اس کی جو پچ ہے وہ ٹو پائی اے مار کے ایکل ہے ٹھیک ہے اس کی پچ جو ہے وہ کس کے ایکل ہے that is equal to 2 پائی بی کیونکہ ہمارے پاس اس کے الانگ جو ویلیو ہے وہ کیا ہے یہ بی ہے تو 2 پائی بی جو ہے پچ ہے اس کا مطلب یہ جو ہمارے پاس بی ہے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہو سکتے ہیں تو وین ٹ انکریزز بائی 2 پائی دین ایکس وان ایکس ٹو ریٹرن تو دیر اریجنل ویلیو یعنی کہ جب وہ 2 پائی کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ اپنی دوبارہ اریجنل ویلیو پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ایک سائیکل مکمل کر لیں یہ والی ویلیو ہے سٹوڈنٹ یہ کیا کلاتی ہے یہ اس کی پچ کلاتی ہے یہ کیا کلاتی ہے اس کی پچ آف دی ہیل ایکس اس کو کہیں گے پچ آف دی ہیل ایکس بھی کہیں گے تو برحال یہ ہے کہ اگر ایکس 3 انکریز کرے گا اگر بی گریٹر دین زیرو ہے ڈکریز بار بار یوز بھی کرنا ہے یہ جو پیرامیٹرک ریپریزنٹیشنز ہیں یہ کس کی ہیں یہ سرکولر ہیل ایکس کی ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ریگولر پیرامیٹرک ریپریزنٹیشنز کی ایکیویلینس کی ہم نے بات کی کچھ اگزامپلز کے ذریعے مزید اس کی کلیریٹی آصل کی اس کے بعد مزید اس ٹاپک کے اندر ہم بات کریں گے ریگولر کرب کی اور اس سے ریلیٹیڈ اگزامپلز کی نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ